کیا آپ کا سپنا بینک میں کیریئر بنانے کا ہے؟ اگر ایسا ہے خاص کر سے اسٹیٹ بینک میں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہر یوہ کا سپنا ہوتا ہے کہ بھارتی اسٹیٹ بینک میں کیریئر بنانے کا موقع ملے اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا بہت ساری ویکنسیز کو ڈکلیئر کرتا رہتا ہے جس میں سے جو کومن ویکنسیز ہیں جس میں بہت ساری ویکنسیز آتی ہیں اس میں سے ایک ویکنسی اپرینٹس کی آگئی ہے اس کا ڈیٹیل نوٹیفیکیشن آگیا ہے چلی چلتے دیکھتے ہیں اس نوٹیفیکیشن میں کیا خاص باتیں ہیں دیکھیں یہ نیشنل اپرینٹس پرموشن سکیم اس کے لیے انڈیا کے تحت ہے اس میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے کچھ پوستوں کی ڈیمانڈ کری ہے کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ کری ہے اس کو ایک اپرینٹس کی طرح جس سے کہ وہ ان کو ایک بینکنگ طرح کی ٹریننگ دے پائے اس میں جو ہے لگ بگ ہر اسٹیٹ میں کچھ نہ کچھ ویکنسی ڈیکلیئر کی ہیں اور یہاں تک کی جو گورنمنٹ کا ریجرویشن ہوتا ہے وہ بھی اویلیبل ہے تو جیسا کی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جسے گزرات آندرپردیس کرنا تک ہر اسٹیٹ کی ہاں ویکنسی کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ یہ لکھاوا ہے کہ اگر اس اسٹیٹ میں اپلائی کرنا چاہتا ہے تو کونسی لینگویج اس کو آنی چاہیے اور جو ویکنسی ہیں اسٹی او بی سی ای ڈی 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 ڈ اور ٹوٹل اور پی ڈی 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 کے لیے الگ سے اس میں جو ریجرویشن ہے اس کے بارے میں پورا دیا ہوا تو آپ اپنے اسٹیٹ کی ویکنسی کو یہاں دیکھ سکتے ہیں اسکرین کو پہنچ کر کے تو یہ ویکنسی ہیں مہگھالے اسے لے کر کے کیلہ تک کی اور ساری یہاں پر ایس ای ایس ٹی او بی سی جنرل کی ساری ویکنسیز کا یہاں پہ جکھ دیا ہوا اور کون کونسی بھاسا اس کو آنی چاہیے وہ بھی وہاں پر بتایا گیا تو اس کو آپ چیک کر لیں پہلے اب بات کرتے ہیں کی کیا کولیفیکیشن چاہیے ایک اگست دو ہزار تیئیس کو اس کے پاس گریجویشن کی کسی بھی جگرگنائیڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہونی چاہیے اور یہ جو اپرینٹس کی ٹریننگ ہے وہ ایک سال کا ڈیوریشن اس میں ہے ایک سال کی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی اس میں اس ٹائپینڈ ملے گا جو بھی اس ٹائپینڈ ہے اس ٹائپینڈ آف 15,000 پر منت فور تا انگیجمنٹ پیریٹ آف ون ایر ایک سال تک آپ کو پندرہ ہزار میں ملیں گے اور اس کے بعد اس کا اپرینٹس کا سرٹیفیکٹ ملے گا اور جس سے آپ ایک بینکنگ کو سمجھ پائیں گے اور بینکنگ میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اب کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اپرینٹس 15,000 سے کیا ہوگا آپ کو ایکسپیڈینس کے ساتھ ویٹیز ملے گا جب جونیر ایسوسیٹ کا ریکروٹمنٹ آئے گا جس کو ہم کلرک کا ریکروٹمنٹ کہتے ہیں وہاں پر آپ کو ویٹیز ملنے والا ہے اور یہ ویٹیز ملے گا ان لوگوں کو جو سکسیسپولی کمپلیٹ کر لیں گے اپنی اپرینٹس سیٹ ٹریننگ کو یعنی بینک ایک طرح سے جیسے فوج میں اگنیویر کونسپٹ ہے وہی اگنیویر کونسپٹ ٹائپ کا یہ اپرینٹس کونسپٹ ہے اس میں آپ اگر اچھا پرفرم کریں گے تو جونیر کلرک میں ڈائریکٹ آپ کو جو ویٹیز ملے گا جب ویکنسی جائیں گے اس میں آپ کو ویٹیز ملے گا اور اپرینٹس ٹریننگ پولی کرنے کے بعد آپ کو ایک سکل ایولیشن ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا جس میں جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے وہ آپ کا ٹیسٹ میں پوچھا جائے اب دوستو بات کرتے ہیں کی سیلیکشن کیسے ہوگا سیلیکشن کرنے کے لئے جیسے عام طور پر ائی پی ایس کے اگزام ہوتے ہیں وہی ہے کیونکہ آپ اگر کلیریکل کی تنیاری کر رہے ہیں یو کی تنیاری کر رہے ہیں بینک میں تنیاری کر رہے ہیں تو وہی اس میں بھی ہے دیکھئے اس میں جو اس میں ایکزام ہوگا online objective type کا ایکزام ہوگا اور اس میں آپ کے جو جنرل financial awareness ہے اس میں پچیس کوشن ہوں گے پچیس مارکس کے ہوں گے پندرہ منٹ میں کرنے ہوں گے جنرل انگلیس آئے گی پچیس کوشن پچیس مارکس کے ہوں گے پندرہ منٹ میں کرنے ہوں گے اور quantity of aptitude پچیس کوشن پچیس مارکس کے پندرہ منٹ میں کرنے ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ reasoning ability اور computer aptitude اس میں پچیس کوشن ہے پچیس مارکس کے پندرہ منٹ میں یعنی سو کوشن سو مارکس کے ساتھ منٹ میں کرنے ہوں گے اور جو انگلیس ہے وہ انگلیس میں ہوگی باقی ساری انگلیس کے علاوہ کچھ local جو لینگویجز ہیں اس میں بھی اس کے questions تیرہ ریجنل لینگویجز میں پوچھے جائیں گے جن لوگوں کا صحیح سے فارم بھر جائے گا وہ لوگ اکٹوبر اور نومبر مہینے میں اپنا call letter examination کا ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کا مطلب نومبر لاسٹ ہیا دسمبر میں اس کا exam ہو جائے گا اور جو لوگ ips clerk پیو کی ان کے لئے تو بہت ہی اچھا ہے اس circular میں complete جانکاری دی گئی ہے کیسے apply کریں کیسے photo upload کریں photo کا size کیا ہوگا thumb impression کا size کیا ہوگا ساری information دی گئی ہے اور اگر آپ کو کوئی problem آتی تو ہم سے آپ بات کر لیجے ہم آپ کی problem کو دور کر دیں گے اگر آپ apply نہیں کر پا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی online registration کب ہوگا تو دیکھئے online registration first of september سے start ہو چکا ہے اور 21st of september تک ہوگا یعنی آپ کو اپنا online registration جو ہے first september سے لے کے 21 september تک apply کر لینا ہے پورا کر لینا ہے اور آپ کا exam جو ہوگا وہ online exam جو ہے October November یا December میں ہو سکتا ہے جب آپ online exam fill کریں گے تو اس میں جو فیز جائے گی journal OBC اور EWS کے لیے 300 روپے جائے گی SCST اور PWBD کے لیے کوئی فیز اس میں نہیں جائے گی تو دوستو یہ جانکاری میں نے آپ کو دی ایسی کسی بھی طرح کی جو vacancies کی جانکاری آتی ہے اس کے لیے exams کی تیاری کے لیے نئے بیچ جو ہمارے ہوا سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ جلدی سے انرول کر لیجئے ان بیچ میں جس سے آپ کورس پورا کر پائیں اس لنک کو اپنے دوستو کے ساتھ جرور شیئر کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن موسیقی موسیقی